موسیقی 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 میں نے پیاز ڈال دیا چاپ کیں وازی سواشت بلا یا grandma کچھ لکھی سو اس لیا چاپ وزیور جمسلہ سائر اس کے بعد تمارے میں گزیورو subtر محکم میں کردیا ہی پیچھا کہ میں جھوٹا کٹ کے لئے میں کردائی پیچھا کہ میں چھوٹ از tomot کے لئے پیاش کل اضافی سے ہے ثلاثانہ ملکسکری اور تمٹ کے لئے پیاش کل اپنا چس پرそれで دلائیں اپنا چuksوں پہچھاں پہنری میں اپنا چڑھا اور اچھی طریقا ہوں پہنچنا مائے دیا جیسے کہ دوستو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میں نے اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو میں پاس مسائلے تھے جو میں نے آپ لوگ کو پہلے بتا چکی ہوں وہ میں نے اس کے اندر دال دیئے اور اچھی طرح سے میں نے اس کا چمچ چلایا تاکہ یہ مسائلے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو دوستو پیززا سوس بنانا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی ٹائم ٹیکنگ ہے دس سے پندہ منٹ میں یہ پیززا سوس آپ کا بلکل تیار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے پیززا ٹاپنگ کے لیے چکن لیے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے اس کو کٹ کر لیا مجھے بنانا ہے آج تکہ پیززا تو میں نے تھوڑا سا تکی کا مسائلہ لیا ہے اور ایک لیمن لیا ہے جو کہ میں نے لیمن اس میں چکن میں لگانا ہے اور تھوڑا سا تکہ مسائلہ اور اس کو میں نے مسائلہ لگا کر اور لیمن لگا کر اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیا تاکہ یہ اچھی طرح سے مرینیٹ ہو جائے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے ایک طرف رکھ دیا تھا تاکہ مسائلہ چکن میں اچھی طرح سے مرینیٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے نون اسٹکی جو میں پس کڑھائی تھی اس میں میں نے تھوڑا سا آئل دالا اور جو چکن میں نے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھی تھی وہ میں نے اس میں دال دی اور میں نے اس چکن کو اچھی طرح سے اس میں مکس کریا اور تھوڑی دیر تک اس کو میں نے پکایا جب تک اس چکن کا پانی خوشک ہو جائے گا تب تک میں نے اس کو پکایا تاکہ اس کا پانی جو ہے بلکل خوشک ہو جائے اور یہ چکن مزیدار سی بن جائے تک کا فلیور والی اب اس کا پانی جو ہے تقریباً رائے ہو گیا ہے اور یہ میری چکن جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے اس لیے میں نے اس کا چولہ بند کر دیا اس کے علاوہ ایک بڑے سے پتیلے میں میں نے نمک کی بیس بنا دی تھی اور اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دس سے پندرہ منٹ بہت ہیں پری ہیٹ ہونے کے لیے اور یہ سٹینٹ ہے جس کے اوپر میں نے اپنا پزے کا پین رکھا تھا اور اس کے بعد یہ جو سٹینٹ سمیت جو پزہ تھا وہ میں نے پتیلی کے اندر رکھ دیا اچھا ٹاپنگ کے لیے جسی اس کی ضرورت ہے وہ ہے چیز جو کہ سب سے اہم ہے پزے میں چیڈر چیز اور موزریلا چیز اس کے علاوہ میں نے گرین شملہ مرد جو تھی اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا تھا گرین آلیفز بلیک آلیفز موزریلا چیز اور چیڈر چیز لی تھی اور اس کے ساتھ ہی ٹیمارٹر اور پیاس کو بھی میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا تو یہ تمام چیزیں مجھے ٹاپنگ کے لیے چاہیے اس کے بعد میں نے ایک پین لیا تھا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے آئلنگ کر لی تھی اس کی اور تھوڑا سا میدہ سپرنکل کر دیا تھا تاکہ میرا پیزہ نیچے سے چپکے نہیں اچھا جی تو اب آتے ہیں اس کی ٹاپنگ کی طرف تو جو یہ ڈا نظر آ رہی ہے آپ لوگ کو یہ میں بتا دوں کہ میں نے ریڈی میٹ لی ہے اور ویسے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑی جلدی تھی اس لیے میں نے ریڈی میٹ ڈا منگوا لی تھی اس کے بعد جو ٹیمارٹو ساوس بنایا تھا ہم نے میں سب سے پہلے اس کے اوپر یہ لگاؤں گی ٹیمارٹو ساوس لگایا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چیڈر چیز اور موزریلا چیز لگائی ہے اسی طرح سے آپ لوگ بھی ٹاپنگ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر پینگ کرتا ہے ہم کیا چیز پہلے لگاتے ہیں پھر میں نے اس کے اوپر ٹیمارٹوز لگا دیئے تھے اور چکن لگا دی تھی کیپسکم وغیرہ لگا دی تھی اس طرح سے میں نے اس کی پوری اچھی سی ٹاپنگ کر لی تھی اس کے بعد اوپر سے میں نے تھوڑی چیز یہ سب چیزیں لگا کر آپ اپنی مرضی سے جس طرح سے آپ کو اچھا لگیا آپ اس طرح سے ٹاپنگ کر سکتے ہیں لیکن چیز کی کوئنٹیٹی تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں نے اس کو جو پری ہیٹ ہو رہی تھی میری پتیلی اس کی اندر میں نے رکھ دیا تھا اس ٹینڈ کے ساتھ اور اس کے بعد جو پتیلی تھی میری اس کا میں نے ڈھکن ڈھک دیا تھا اور پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے کھولا تو ایک مزیدار سا پیزہ تیار تھا اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں چیز بھی بلکل میلٹ ہو چکی ہے اور بہت ہی مزیدار سا بنا تھا اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ آپ اس کڑھائی میں بھی اپنا پیزہ بیک کر سکتے ہیں ایزیلی تو اس کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے اس کڑھائی کو اور اس کے بعد سٹینڈ کے ساتھ اپنا پیزہ اس کے اندر رکھ دیجئے اور ڈھکن بند کر دیجئے اس کے بعد جب آپ ڈھکن کھولیں گے پندرہ منٹ کے بعد تو بہت مزیدار سا پیزہ تیار ہو جائے گا تو جی یہ ہے میرے پیزے کی فائنل لک جو کہ بہت ہی یمی لگ رہا ہے اور ٹیمٹنگ لگ رہا ہے مزیدار سا آپ نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے بیک ہو گیا ہے بلکل بھی اس کی ڈو سخت نہیں ہوئی تھی بہت اچھی ڈو بنی تھی اور زیادہ بیک نہیں ہوا تھا تو اس کو جلی سے گرمہ گرم سرف کر دیا تھا میں نے سب کو تاکہ سب گرم گرم کھا لیں اور مزا آ جائے اور بہت ہی مزا آیا سب کو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر یہ ویڈیو میری پسند آئے ہوگی تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں تو بس آج کے لیے اتنا ہی خوش رہیے دوسروں کو خوش رکھئے اللہ حافظ